موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا معذرت میں ہوں آپ کا میزمان فلطان شاہ آج پروگرام میں بات کریں گے نئے پاکستان کا نیا شہر لاہور کپتان کا صحت مند شہر لاہور پاکستان میں سسٹم بن جاتا ہے پروجیکٹس لگا دیے جاتے ہیں عرب و روپیک خرچ کر دیے جاتے ہیں عوام کیا پیسہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ تمام سسٹم وہ تمام پروجیکٹس بیٹھ جاتے ہیں کوئی اس کو چیک کرنے والا نہیں ہوتا موسیقی ہماری اطلاعات کے مطابق ساڑھے پانسو فلٹرشن پلانٹس لاہور شہر میں لگائے گئے تاکہ عام آدمی کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا سکے لوگل گورنمنٹ کے مطابق جو انہوں نے سروے کیا وہ تین سو چو سٹھ مقامات پر انہوں نے پانی ٹیسٹ کیا جس میں سے تین سو انتیس مقامات ایسے تھے جہاں پر پانی پینے کے قابل نہیں تھا اس میں آرسینک مل چکا تھا اس تمام پر پانی کو گندہ پانی قرار دیا جا چکا تھا جس کے بعد حکومتوں نے فیستہ کیا کہ لاہور شہر میں فلٹرشن پلانٹس قائم کیے جائیں گے دوہزار نو میں اس چیز کا آغاز دوار اس کے بعد دوہزار پندرہ میں لاہور شہر میں تین سو نو فلٹرشن پلانٹس قائم کیے گئے اس طرح لاہور میں قائم کیا جائیں گے جائیں گے فلٹرشن پلانٹس قداد ساڑھے پانچ سو ہو چکی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لاہور شہر میں فلٹرشن پلانٹس لگنے کے باوجود لوگوں کو صاف پانی ملنا اس وقت مشکل ہو چکا ہوا ہے میں اس وقت موجود زمان پارک میں یہاں زمان پارک جو کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی رہائش کا ہے یہ میرے دائیں جانب جو ہے یہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی رہائش کا ہے اور جس جگہ میں میں کھڑا ہوں اس سے چند فٹ کا فاصلہ ہے جہاں سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی رہائش گاہ میں یہ فلٹرشن پلانٹ ہے لیکن اس فلٹرشن پلانٹ کے باہر کوئی ٹوٹی موجود نہیں ہے فلٹرشن پلانٹ نہیں چال رہا یہاں سے آپ پانی استعمال نہیں کر سکے یہ فلٹرشن پلانٹ اس لے لگایا گیا تھا تاکہ ہم اپنے بچوں کو اپنے شہریوں کو محفوظ رکھ سکیں ان کو گندے پانی سے بچا سکیں کیونکہ گندہ پانی بہت سی بیماری کو جنم دیتا ہے آج دہور شہر میں ہم مختلف فلٹرشن پلانٹ میں جائیں گے اور یہی جاننے کی کوشش کریں گے چیک کریں گے کیا جو حکومتوں نے نعرے لگائے وعدے کیے دعوی کیے عوام سے کہ ہم آپ کو بہتر پانی صاف سترہ پانی مہیا کریں گے جو اربو روپے اس پروجیکٹ میں لگائے گئے ہیں کیونکہ تو دوزار پندرہ میں یہ جب یہ دوبارہ مصوبے کا آغاز ہوا تو اس میں بتائی گیا کہ نو سو چیاسی ملین روپیز صرف تین سو نو فلٹرشن پلانٹ پر لگائے گئے تو دلہور شہر میں ساڑھے پانسو فلٹرشن پلانٹ لگائے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اربو روپے کی رقم وہ یہاں پر لگا دے گئے ہیں فلٹرشن پلانٹ کا حوال آپ کو دکھا دوں یہ ٹیوبل اب اس کا افتادہ بہت سالوں قبل ہوا لیکن اس کا نظام اس کا کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی آدمی موجود نہیں ہے اور یہ بلکل چلنے کے قابل نہیں ہے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے یہ موٹر یہاں پہ لگ رہی ہے ٹیوبل یہاں پہ ضرور چلتا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں سے بھی پانی ضائع ہو رہا ہے ایک طرف ہم پانی کو سیف کرنے کے پیغامات دیتے ہیں کیمپینٹ سلا رہے ہیں لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پانی محفوظ کرے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی یہاں سے لیک ہو رہا ہے اور اس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہاں مشینری چل رہی ہے بجدی کا استعمال ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ کوئی شخص موجود نہیں ہے جس طرح مشینری یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ پیلٹرشن پلانٹ کی مشینری لگائی گئی تھی لیکن پیلٹرشن پلانٹ نہیں چل رہا یہاں سے کوئی بھی عام آدمی جس کو پانی کی ضرورت ہے جس نے پانی بھرنا ہے پانی بھر کے لے کے جانا ہے وہ یہاں باہر سے پانی لے کے نہیں جا سکتا جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہم سسٹم بناتے ہیں پروڈیکٹس لگاتے ہیں لیکن مستہ یہ ہے کہ اس کو چیک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو اربع روپے لگائے گئے ہیں وہ کیا صحیح جگہ پہ لگائے گئے ہیں اور اگر صحیح جگہ پہ لگائے گئے تو اس کی مینٹیننس کس نے کرنی ہے مشکل اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ تمام تر چیزیں خود بول رہی ہیں اس کی سے ثبوت دے رہی ہے کہ سرکار نے کبھی توجہ دی نہیں ہے ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ نیا پروڈیکٹ لگایا جائے وہاں پہ جا کے نیا پیتا کاٹا جائے نئی تختی لگائے جائے اور اس کا کریٹ لیا جائے ہماری سیاست میں ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ہم کریٹ لینے کے لیے بھرپور تیار ہوتے ہیں لیکن یہ فیلٹرشن پلانٹ یہاں پر چل نہیں رہا میں چاہوں کہ آپ کو تھوڑا سا منظر اس علاقے کا دکھاؤں تو یہ زمانت پارک ہے یہ وزیراعظم پاکستان کی رہائشگاہ ہے اور اس کے بالکل ساتھ یہ فیلٹرشن پلانٹ قائم کیا گیا ہے نیا پاکستان کا نیا شہر لاہور ہے یہ اور ہمارے کپتان کا صحت مند شہر لاہور ہے لیکن یہاں پہ کوئی اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ابھی تک نہیں آیا نہ ہی اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس لیٹرشن پلانٹ کو یہاں پہ آکے جو اس کی ٹوٹیاں یہاں سے اتار کے لے کے جا چکے ہیں یہاں پہ لوگ یہاں پہ ایسا کوئی منظر نہیں ہے جہاں سے بات سے لوگ پانی آکے استعمال کر سکے ہم مختلف علاقوں کا بھی دورہ کریں گے اروان سے لوگوں سے بھی بات کریں گے کیونکہ یہ بھی کہا ہے یہ جا رہا ہے کہ لاہور شہر میں جو گندہ پانی ہے جو لوگوں کے گھروں میں آ رہا ہے وہ اس کی تعداد بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ پانی لوگوں کو بیمار کر رہا ہے لوگ کے امباد کی وجہ بن رہا ہے وہ پانی لیکن حکمران ابھی تک اس پہ خاموش کی ہوئے ہیں اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے کپتان نے کہا کہ پہلے سو روز میں اپنی حکومت کا سمت کا تحیان کروں گا بہت عام پروجیکٹ لگائے جائیں گے اپنی عوام کی صحت کا خیال رکھوں گا اپنی عوام کے لیے پولس ٹھیک کروں گا اپنی عوام کو روزگار دوں گا اپنی عوام ہم کی صحت کا بہت عدد خیال رکھا جائے گا کیونکہ وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا جس معاشرے میں جو معاشرہ صحت مند نہیں ہوتا جہاں جس معاشرے میں پانی صاف سترہ نہ مل رہا ہے اس معاشرے کے بسنے والے لوگوں کو اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو تو وہ معاشرہ ترقی کیسے کر سکتا ہے یہ حال ہے زمان پار کا جو کہ ایک پورچ علاقہ ہے اب جس طرح ہم لاہور کی عبادیوں کے اندر جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے وہاں کے کیا حالات ہیں ہمارے ساتھ کے ناظرین بات کریں کپتان کے صحت مند شہر لاہور کی نئے پاکستان کا نیا شہر لاہور جوڑا پول کے علاقے میں ہم دو یہاں پہ پہنچے ہیں یہاں بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے کا شاندار استعمال یہاں پہ کیا گیا اس کی مثال یہاں پہ سامنے نظر آ رہی ہے لاکھوں روپے لگا کے یہ فیلٹرشن پلانٹ یہاں پہ بنایا گیا یہ فیلٹرشن پلانٹ کی حالت آپ کے سامنے ہے کیا زبدست پانی یہاں پہ آ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پانی سے اپنا مو بھی دولوں اور یہاں سے پانی پی بھی لوں کیونکہ یہ گورنمنٹ کی جنب سے کہا گیا کہ بڑا خوبصورت اور بڑا ساف سترہ فیلٹرشن پلانٹ بنایا گیا اور صاف پانی ملے گا لوگوں کو کہ لوگ یہاں سے بیمار نہیں ہیں ان کی بیماری یہاں سے لوگ کو نہیں ملے گے لیکن یہاں پہ صرف کورا ہے یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے فیلٹرشن پلانٹ لگایا گیا اس کیلئے نے کہا کہ کورا نہ پھینکے ٹیوبال خراب ہونے کی وجہ سے شام چھے بجے پانی آئے گا پانی بڑھتے وقت پاؤں اوپر مت رکھیں آپ کے تعاون کا شکریہ ٹیوبال خراب ہونے کی وجہ سے پانی کم آئے گا شکریہ آپ تعاون کریں عوام تو تعاون کرنے کے لیے تیار ہے لیکن عوام تعاون کس طرح کریں یہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے یہ فیلٹرشن پلانٹ بند پڑا آئے فیلٹرشن پلانٹ بند کر دیا گیا ہے سرکار کی جنت سے واسا اس پہ جواب دے گی لوکل گورنمنٹ اس پہ جواب دے گی وزیر بلدیات اس پہ جواب ان کو دینا چاہیے کیونکہ یہ وہ فیلٹرشن پلانٹ ہے جو عوام کے پیسے سے لگایا ہے یہاں عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہمارا آپ کا پیسہ استعمال ہوا ہے اس پہ یہاں سے عام آدمی کو صاف پانی ملنا تھا اس نے اپنے گھروں کو صاف پانی لے کر جانا تھا اپنے بچوں کے لیے صاف پانی لے کر جانا تھا اپنا مو دھو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ نہ چوٹی ہے نہ نلکہ ہے نہ پانی ہے نہ کچھ اور ہے صرف اور صرف مٹی ہے گند ہے یہ ہے کپتان کا صاف سترہ سے اتمند شہر لاہور اس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ اس کے اب پیچھے کے مناظر جا کے دیکھیں کہ جو مشنری یہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ آیا وہ مشنری جو یہاں پہ لگائی گئی ہے آیا وہ استعمال ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اب اس پہ کوئی انچارج یہاں پہ آتا ہے نہیں آتا اب میرے ساتھ سے لیں آگے چل کے دیکھتے ہیں اور تالہ یہاں پہ تالہ لگایا گیا ہے فلٹرشن پلانٹ کا امیشہ کی طرح جس آپ جاتے ہیں جگہ پہ فلٹرشن پلانٹ میں تالہ نصب کر دی جاتا ہے کیونکہ اندر مشنری یہ جرمن ٹیکنولوجی اندر لگائی گئے تمام فلٹرشن پلانٹ کے اندر جو دو در پندرہ میں فلٹرشن پلانٹ تین سو نو لاہور میں نصب کیے گئے لگائے گئے اس میں جرمن ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا وہ لاکھوں روپے کی مالیت کی ٹیکنولوجی یہاں پہ لائی گئی لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہ فلٹرشن پلانٹ کام نہیں کر رہے عوام سے بادے کیے جاتے ہیں دعوے کیے جاتے ہیں نعارے لگائے جاتے ہیں جلسل جلوسوں میں عوام کو بیلایا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کے ووٹ کی لاز رکھیں گے لیکن یہ لاز رکھی جاتی ہے ووٹ کی کیونکہ فلٹرشن پلانٹ کام نہیں کر رہی ہے فلٹرشن پلانٹ ہے جو سرکار نے یہاں پہ لگا ہے جوڑے پل کا یہ علاقہ ہے زمان پارک ہم نے آپ کو دکھایا ہے جوڑے پل کا علاقہ ہے میں نے آپ کو جس طرح پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ایک پورش یہ دییا تھا جس طرح جس طرح لاؤر کی گنجان آبادیوں کے اندر جاتے جائیں گے تو صورتحال واضح ہوتی جائے گی یہ اس وقت ٹیوول کا کمرہ ٹیوول کے کمرے کے اندر بھی جال کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے لیکن بلٹرشن پلانٹ آپ دیکھیں گے یہ بلٹرشن پلانٹ جس پر لاکھوں روپے لگے ہیں وہ اب اس وقت کام نہیں کر رہا اور یہاں سے کسی عام آدمی کو پانی نہیں مل رہا ہے یہاں پہ نہ تو صرف پانی مل رہا ہے بلکہ یہاں سے لوگوں کو شاید کورا کرکٹ بیماریاں ہی مل رہی ہیں کچھ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں یہاں کے علاقہ مکینوں سے کہ پانی یہاں پہ آتا ہے صاف آتا ہے کیونکہ یہ فلٹرشن پلانٹ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں بند پڑے تو ان سے جانتے ہیں باجن کب سے پڑھا ہے یہ بند باجن ایک سال سے پڑھا ہے بند تو کتنی مشکلات ہوتی یا تو صاف پانی ملنا تھا ہاں جی سب کو مشکلات ہوتی ہے آخر پانی تو ہر انسان نے پینے ہیں ہر انسان نے پینے ہیں ہر مسافر نے پینے ہیں جس نے یہاں سے گزرنا ہے جو یہاں پہ رہتا ہے اس نے بھی یہاں پہ پانی پینے ہیں لیکن یہاں پہ پانی نہیں مل رہا کب سے بند پڑھا ہے یہ سال سے بند پڑھا ہے سال ایک ہو گیا بند پڑھا ہے کوئی اس کچھ تحلو کرنے کے لئے نہیں آیا؟ میں نہیں آیا پانی پھر کیا کرتے آپ؟ کچھ تھی نہیں ہوتی تھی اسے پٹیں یہاں پانی نہیں ملتا؟ نہیں ملتا یہ تو بند ہے کہ بالکل میری بھائیے؟ اور کوئی چیک کرنے بھی نہیں آیا؟ نہیں آیا کہ کوئی نہیں چاچا تو آپ پانیم ہے؟ ان میں یعگو کôn کرنے کaudience دے؟ ان میں پانیم کسے پیندے جاتا ہے؟ جب آپ پانی Titrani راپی پاست رہنے ہو؟ یہ سال ڈیڑھ سال ہو گیا بند پڑا ہوا ہے تو پانی کا کیا کرتے ہیں؟ پانی ہے آرمی والوں کی ٹینکی ہے وہاں سے پرکے لاتے ہیں پینے کے لیے مرد اپنے لگے سے باہر جا کے لے کراتے ہو؟ باہر سے جا کے پرکے لاتے ہو پہلے جاتے ہو پانی پرکے لے کراتے ہو پھر گروں میں استعمال کرتے ہو گروں میں تو گندہ پانی آتا ہے گندہ پانی آرہا ہے وہ پینے والے نہیں بیماری ہیں سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے پانی پانی آرہا ہے جب یہ سلکار ہیں تو پانی دیں گے اس لئے لڑے 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 لگے ہیں یہ سب باتیں ہیں بھائی جاتے ہیں جتنے بھی سن لو باتیں کرنے والے ہیں کب سے بند ہے؟ بڑی دیر ہوگی بند ہے پانی سے کیا کرتے ہو؟ پانی سے پھر ہو ایک ہر پھر لیا انایا ایتھے تو مشکل ہے؟ ایتھے دی آنتا ہی نہیں ہے پہنی کا بازت کرتی ہے آ ہے پہنی سے پہنے کیسا پہنچی ہے کوبی کا میں ہوگی کوبی کا میں پیلے کیا تھا شبہ چھے پر صلیتے ہوں کوش کرتی ہے شبہ چھے پہنیbean روز اس کی انترازے لاحقرن سکتے ہیں سواہ咏 ہے ادار کے لے کے کبھی کوئی چیک کرنے نہیں آیا یہاں راجن یہ صورتحال آپ نے دیکھی ہے کہ یہاں کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں میں پانی نہیں آتا یہاں پہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ پانی اگر پینا چاہیں تو وہ پانی نہیں پی سکتے کوئی وضو کرنا چاہے وہ یہاں پہ وضو نہیں کر سکتا یہاں سے لوگ اپنے گھروں کو پانی بھر کے نہیں لے کے جا سکتے علاقے مکینوں کے آپ نے گفتگو سنیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی گندہ آتا ہے گھروں پر وہ مجبور ہوتے ہیں کہ دوسرے علاقے میں جائیں پیدل سفر کریں جا کے پانی بھریں یہ ہے وہ کمرہ جہاں سے ٹیوول نصب کیا گیا تھا جہاں سے پانی آتا ہے تا علاقے کو میں چھاؤں گا یہ دیکھیں ناظرین یہ سرکار کا کمرہ ہے یہاں پہ ٹیوول لگانا سکتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی دفتر بنایا گیا ہے علماریاں یہاں پہ پڑی ہیں یہ ٹیوول کی مشینری ہے بور ہوا ہے یہاں سے پانی نگلنا تھا لیکن یہ تو کوئی اور ہی مندر پیسٹ کر رہا ہے یہ جگہ ٹیوول کا کمرہ نہیں رہا یہ کیونکہ بند کر دیا گیا ہے سرکار جنرل سے مشینری وہاں لگی ہوئی ہے مشینری نصب کی گئی ہے باہر مشینری پڑی ہوئی ہے اندر اس وقت یہاں پہ پھولوں کا کاروبار ہو رہا ہے میں چاہوں گا اب آکے یہ طرح کیمرمنٹ میرا اندر آئے اور یہ دکھا سکے کہ یہاں پہ پھولوں کا کاروبار ہو رہا ہے یہاں پہ پھول بیچے جا رہے ہیں یہ سرکار کی جگہ پہ قبضہ ہو چکا ہوا ہے قبضہ مافیا ویسی بہت زیادہ سرگرم ہے اور یہاں بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبضہ ہوا ہوا ہے یہاں پہ کوئی پھول بیچ رہا ہے کسی نے اپنا دفتر یہاں پہ بنایا ہوا ہے یہاں چار کرسیاں بڑی ہوئی ہیں لوگ سرکار کی جگہ کو ڈیرے کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں اپنے کاروباری مراکز کی طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن یہاں سے لوگوں کو پانی ملنا تھا یہ ٹیوول چلنا تھا اور یہاں سے لوگوں کو پانی ملنا تھا اس کا منظر اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ تمام تر چیزیں چھتے اس کا بیان کر رہی ہیں یہاں میں ٹرافک والوں نے بھی اپنا سمان رکھا ہوا ہے کیونکہ ٹرافک جب آپ کے یہاں پہ ٹرافک روکتے ہیں سڑک بند کرتے ہیں کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے پیسز یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہاں میں مختلف سمان بڑھا ہوئے لیکن یہاں پہ پانی لوگوں کو مجسر نہیں ہے باہر غریب عمام جس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کو صاف پانی دیا جائے گا اس کی صحیحت کا خیال رکھا جائے گا کیونکہ صاف پانی اگر مجسر نہ ہو تو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ کی امواد کی وجہ ہے وہ بھی گندہ پانی بنتا ہے تو یہ بات کیا گیا تھا یہ وہ مشینری ہے ٹیوول کی اور اس کے پر برتن لکھے گئے ہیں یہاں سے عام آدمی کو پانی کی بون تک نہیں مل سکتی فلٹرشن پلانٹ آپ کا منظر ہم نے آپ کو دکھایا اساتھ وہاں بھی ایک عام آدمی کو پانی کی بون نہیں مل سکتی یہ جو ٹیوول ہے یہ ٹیوول چل نہیں رہا کون اس کا جواب دے گا پاکستان تحریکی انصاف کے قومت سے دب سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ابھی ہمیں چند روز ہوئے ہیں سو روز مکمل ہو چکے ہیں سو روز میں اگر وہ یہاں کے نشاندہیاں نہیں کر پا رہے تو پھر وہ کب نشاندہیاں کریں گے کیونکہ عام آدمی اگر سو روز گندہ پانی پینے پر مجبور ہو جائے گا تو اس کی صحت کیا ہوگی اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں یہ ہے کپتان کا نئے شہر نئے پاکستان کا نیا شہر لاہور یہ ہے کپتان کا نیا صاف سترہ صحت مند لاہور اس پر بات کریں مزید فیلٹریشن بلانٹ میں چلتے ہیں مزید لاہور شہر کی علاقوں میں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کی کیا سلوٹیل ہمارے ساتھ سے